چوگ ہے چار دانت کا یہ بچڑا ایک لاکھ ستر ہزار ڈیمانڈ ہے میٹ ویٹ میں ساڑھے تیر من پکا پونے چار من کچھا ایک آئیڈیا ہے گوشت کا وزن ہے جانور کا اچھا ہے اور اچھے ہی ناف جالر میں یہ بچہ موجود ہے نا اور ایک لاکھ بیس ہزار پر ڈیمانڈ ہے ناف جالر سے یہ فیٹننگ کے لیے قربانی کے لیے ٹھیک ہے دو دانت کا یہ بچڑا ہے ناف جالر اچھا ہے ویسے یہ دنی کراس میں ہے تیر لاکھ بیس ہزار پر ڈیمانڈ ہے جی دو دانت کا جانور ہے والٹی جانور کے اچھے ناف جالر میں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اتمام دیکھنے والے دوست ہب آپ خیرے سے ہوں گے میں محمد صدر اور آپ دیکھ رہے ہیں چانٹ ٹیوی پنیاب فارمنگ ایک بار پھر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور پیش خدمت ہے لٹر منڈی کے ویڈیو لٹر منڈی جنابی علی بروز بودھ والے دن لگتے ہیں کافی دوستوں کو علم ہے اس چیز کا کیونکہ کافی دوست خریداری کرتے ہیں اور یہ لگتی ہے لٹر منڈی زلہ مزفر گھرز زلہ ویارڈی سے سوری زلہ ویارڈی سے پچیس کلومیٹر فاصلے پر شہر لٹر میں کرمپ روڈ پر یہ منڈی لگتی ہے ہر بودھ والے دن لگتی ہے آٹھ سو روے پر جانور یہاں منڈی کی پرچی ہے منڈی کی بات کرتے ہیں تو یہاں چلستانی ساہی باز دسی کراس پیور جانور آپ کو ملتے ہیں یہ بچڑے کی ڈیمانڈ ہے جی چار لاکھ تیسہ زار پر دو داد کا یہ بچڑا ہے ناف جالر اچھے ہے ویسے یہ دنی کراس میں ہے اور کوالٹی جانور کی چیک کر لیں ناف جالر خاص نہیں ہے البتہ سینگ میں جانور موجود ہے ہائیڈ بہت اچھی ہے جانور کی آئیڈیا ہے اور چار لاکھ تیسہ زار میرے خیال سے اس نے دیمانڈ کا آئیڈیا دیا ہے باقی جانور میں کمی پیشی ہوگی ناف جالر صحیح ہے کوہان کمال کا سینگ میں بچڑا موجود ہے جو دو چینل پر نئے ہیں دوستوں سے دلی گزارش چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں وزن کر کے کنڈے سے یا چل پھر کے منڈی سے خریداری کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر آپ کے سکرین پر موجود ہے انشاءاللہ ہم خریداری کروا دیں گے چلتے ہیں مزید آپ دوستوں کو منڈی کا وزٹ کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں منڈی میں کیا صورتحال ہے یہ ایک جوڑی موجود ہے جی بھائی کے پاس اس جوڑی کا میں اس بچڑے کا پہلے ریڈ کور کر چکا دوسرے والے بچڑے کی کوشش کریں گے ریڈ پوچھیں گے ٹھیک ہے یہ والے بچڑے کا ریڈ پوچھیں گے ٹھیک ہے وہ دوسری سائیڈ والا بچڑا میں پہلے پوچھ چکا ہوں اس لئے میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا اس سے یہ بچڑے چک کر لیں ناف چالر کے ساب سے اچھا ہے ماشاء اللہ اور اس بچڑے کی ایک لگ ساٹھ ہزار ڈیمانڈ ہے جی ایس بچڑے کی مانگیا جی کھیرہ دوندہ ہے کھیرہ بچڑے ہے جی اور ایک لگ بیس ہزار پر ڈیمانڈ ہے ناف چالر سے یہ فیٹننگ کے لیے قربانی کے لیے پرپس کے لیے چھوٹا جانور ہے اور میڈیوم کوالٹی کا جانور ہے مزور گرن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جانور کی قوالٹی جانور میں دیکھ لیں ناف چالر کے حساب سے ہائیڈ لیمت ویڈ کے حساب سے ماشاء اللہ اچھا جانور ہے پہنے چار چار منتق بھی ہو جائے گئے یہ کوشت میں نا اور کہان بھی سہی ہے جانور میں البتہ ہے چلستانی دیسی کراس کا بچڑا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بیل لومہ جانور بھی موجود ہے کافی جانور آتے ہیں جی منڈی میں نا اگر آپ دوست دلیتے ہیں یہ ایک فیٹنگ والا جانور دکھا دیتا ہوں کارٹو میں آیا ہے ٹھیک ہے فل کارٹو میں ہے یہ راکو بچڑا نہیں ہے البتہ بچہ چاہے کر لیں ماشاء اللہ آپ کے سامنے ہے اور یہ کارٹو کے لیے آپ سے فینڈنگ کے لیے آپ سے بزن میں ڈریکٹ سلاٹر والا مال جو ہے نا یہ تقریباً چار دانت کا بچڑا ہے کیا مانگے بھائی بچڑا چھوکا آرہے ہیں چھوکا آرہے ہیں کارٹو کوئی صاحب لگایا ہے تو اس کے ویٹ کا آپ آئیڈیا لگا لیں اور ڈریکٹ جو سلاٹر پہ جا کے مال کٹواتے ہیں اس حساب سے مال آپ کو یہ بڑے بچڑے لے سکتے ہیں پیسہ ہزار ڈیمانڈ ہے بنجے کا کبھی بچڑے ہو جی یہ ایک چلستانی میں بچڑا موجود ہے ناف چلار اچھا ہے یہاں پہ منڈی میں کچھ لوگ ریٹ بتاتے ہیں کچھ نہیں بتاتے جو بتاتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا یہ میرا وعدہ ہے اور چیز جو جنوری ہے اس کا بھی آپ کو آئیڈیا دوں گا صحیح بچے تھے کیا مانگیا ہے ایک ستیر دھندہ آ رہا ہے چوگا 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 چار دانت کا یہ بچڑا ہے ایک لاک ستر ہزار ڈیمانڈ ہے میٹ ویٹ میں ساڑھے تیر من پکا پونے چار من کچھا ایک آئیڈیا ہے گوشت کا وزن ہے جانور میں ایک آئیڈیا میں دیتا ہوں باقی آپ اس آئیڈیا پر پکا نہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ جانور زیادے کا بھی ہو کام کا بھی ہو یہ تو کنڈے پر وزن کریں گے تو پتہ لگے گا کہ بھی جانور کتے رہے گے آئیڈیا ساٹھے تین من پکا گوشت کا وزن ہے جس حساب سے بچڑے گا سٹرکچر ہے ایک لاکھ میرے خالدہ ستر ادار ڈیمانڈ کئی ہے انہوں نے اور دانت جانور بھی چار دانت کے مجھے یہ بات یہ جانور آپ فیٹنگ کے لیے لے سکتے ہیں تین مہین اپلائی کریں چار گرے جیسے تین مہین ایک ضرورت نہیں ہے اس کو دس پیس دین رکھیں اچھی پٹھے شوٹے وزن مڑھائیں گوشت کا جانور کا اور پھر جا کے سلاٹر ہاؤس کو کے ذمہ لگا دے بھی جی لے لیں یہ آ جاتا ہے جی بیل چیک کر لیں دنی کراس میں ایک والٹی جانور کی چیک کر لیں ٹھیک ہے دو دانت کا بہت شڑائی تھی اور میرے خیال سے مجھے جو سمجھے ایک پچاسی کے راؤنڈ بار ڈیمانڈ سمجھ آئی ہے لیکن مجھ پوچھتے کیا مانگیا بچہ تھا مچھے تھا ایک اسی مانگ دیا اسی دین علی کوئی محبت علی گال نمبر دے ہوگی اپنا دسو نمبر ڈیو تن سو چار ڈیو تن سو چار ڈیو تن سو چار ڈیو دو سو پہنٹی یہ بھائی کا نمبر ایک سے ایک سہتر فینل ہے یا ایسے جی کمی پیشی ہے ایسے جو ہو جائے گی ٹھیک ہے بزن میں کنہ آج دی ساڑھے چار من کا یہ بھائی گوشت کا آڈیا دے رہے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے مجھے سمجھنے میں ایک پچاسی یا لگنے کا سی کیا ڈیمانڈ ٹھیک ہے البتہ جانور کوالٹی آپ کے سامنے ہیں ناف جالر بزن میں یہ کم کھڑا ہے انہوں نے ساڑھے چار من بول ہے میں ساڑھے تین من کاؤں گا اس کو ٹھیک ہے البتہ جانور کوالٹی میں کھڑا ہے یہ ایک بچڑا چک کر لیں ناف جالر بچڑے کا اچھا ہے اور اچھا ہی ناف جالر میں یہ بچہ موجود ہے نا ٹھیک ہے اور اس وقت جس ایرے میں میں موجود ہوں یہاں پہ زیادہ تر ریڈی والے بیل موجود ہیں ٹھیک ہے ریڈی کے لیے جو یوز کرتے ہیں لیکن اس میں ہی قربانی والے چھانٹی کر کے نکالے ہیں اس میں ہی فیٹننگ والے بچڑے گوشت کے پرپس کے لیے یوز آنے والے بچڑے نکالے یہ اچھا ناف جالر میں ایک بیل موجود ہے جی ایسے بھی بچہ دیکھیں مانگ دیو چوکہ آرہے چھکے آرہے ہیں دوندہ دوندہ آرہے ہیں ماشاء اللہ جی دو داند کا بچڑے ہیں اچھا ناف جالر میں ساڑھے تین لگر بچڑے کی ڈیمانڈ ہے اور وزن میں بھی صحیح کڑے یہ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو یعنی قربانی کے لیے کوئی بورا نہیں ہے جانور اچھے کوان میں جانور موجود ہے اور تقریباً چھے من تک میٹ ویٹ میں بھی ہے یہ پرنٹ بہت یونیکس ہے چلستانی میں اچھی نسل میں آ جاتا تو اس لیے اس کی ساڑھے تین لگر کو ڈیمانڈ ہے البتہ پھر بھی مزید بھی کوئی خاصہ کوئی میڈیم کوئی لو کوئی آئی جسی قسم کا مال آ جاتا تو میں کور کر لیتا ہوں میرے کوشش ہوتی ہے دوستوں کو ریڈ کا ایڈیا دو کہ منڈی جو لگتی ہے یہاں سے کس قسم کا مال ہم اٹھا سکتے ہیں یہ جانور چاہتے ہیں دو داند کا جانور ہے یہ پکا چار من گوشت کا جانور ہے ٹھیک اب اس کا بپاری بھائی ایڈیا دیں گے ساڑھے چار پانچ من کا گوشت کا ایڈیا دیں گے البتہ اس نے کیے مانگ رہ بھائی کے پاس اور چلستانی میں آئے جی اسے پوٹھے نل کیا مانگ دے کھڑے ہیں ایک لکھڑا پوٹھے کے ہی صاحب سے ایک لکھ دس ہزار پر ڈیمانڈ ہے کوالٹی جانور کی چیک کر لیں چلستانی میں ہیں اچھا آپ جلڑ کے ہیں دیسی گراس کے بشنے ہیں اور ماشاءاللہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن راکھو میں ہیں فل ٹائپ راکھو میں ہیں یہ پلائی اچھی ہو جائے تو جانور اچھا ریزلٹ دیتے ہیں اگر پلائی اچھی پلائی نہیں ہوگی پھر آپ کہیں ہم ان کو اتنا بندہ نہیں ڈالتے سیلی نہیں ڈالتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے جانور تیار ہی نہیں ہوتا تو ایسے بات نہیں بنتی ٹھیک ہے ایک لکھ دس ہزار کے ڈیمانڈ البتہ زیادی ہے میرے حساب سے جی یہ پچاسی کا پٹھا سمجھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں جانور اچھے ہیں اور یہاں پہ ایک موجود ہے جی بڑا بچگا ہے یہ بچہ چکے دندو کیے چکے دندہ ہے ماشاءاللہ کیے مانگ دے ہو مارگرنل پرائے تین لاکھ روی ڈیمان� ہے اچھے ناف جالر میں موجود ہے یہ نا ساڑھے چھے مند ہے گوشت زیاد ہے ساڑھے چھے مند کا ایک آئیڈیا ہے اتنا ہو جائے گا چھے ساڑھے چھے مند کا تین لاکھ روی ڈیمانڈ اب اس پچھلے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے پچاس پچپنہ ہزار پر مند گوشت کے حساب سے نا ایک میں نے اپنا آئیڈیا دیا ہے ساڑھے چھے مند کا لیکن یہ جانور ہو سکتا ہے اس سے اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو لیکن بپاری نے اپنا آئیڈیا نہیں دیا البتہ پوٹھے شوٹے گول ہیں جانور کی کوالٹی دیکھ کے نا آپ کو ہو جے گا کہ ہاں بھی اتنا تو جانور بنتا ہے اتنے تو میٹ ویڈ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے البتہ جانور کی کوالٹی ناف جالر سہی ہے یہ ایک بچہ موجود ہے یہ چیک کریں ڈھونڈا ہو رہے آجی ہو سکتا ہے یہ ہو اس کے مانگ رہے آجی کچھ مانگ رہے آجی کہ مانگ رہے آجی دیماڈ گے کر رہے ہیں پیار مباد جیاز آلی موجود ہے ایک لاکھ پچترے زار دیماڈ کرے ہیں جانور کی سینگ میں موجود ہیں ساڑھے تین میند ہے ہو جی ہوشت ہے ساڑھے تین میند ہے ساڑھے تین میند ہے آپ بھی آئیڈیا دے رہنے گوشت ہے ایک ساڑھ دہ دہ دیں گے ساڑھے تین من پر کا گوشت کا آئیڈیا ہے مجھے بھی لگ رہا تھا ساڑھے تین من تو ہے نا آپ جالر اچھا ہے بچڑے میں لیکن یہ قد نہیں کرے گا بچولے قد کا زیادہ قد کا بچہ نہیں ہے البتہ جانور دو اندہ ہو چکا ہے قربانی کے لئے اچھا جانور ہے ماشاءاللہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو لائک کریں منڈی بروز بودھ والے دن لگتی ہے ہر مال کی منڈی سمجھلے سوائے نکرے ابلک کے اور برامن تو یہاں پہ نظر نہیں آتا پتہ نہیں ہوگا لوگوں کو برامن کیا ہے البتہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے کسی اور ویڈیو کو دو میں یاد رکھے اللہ حافظ